سوشل میڈیا پر آج ایک خبر وائرل ہو رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بی سی سی آئی کو تھانکیو بولا ہے اور کہا جی آپ کی گلتی نہیں تھی جی ہماری گلتی تھی ویزا ہم نے لیٹ سے اپلائی کیا آپ تو بڑے مہان لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ٹائم سے دے دیا تھانکیو جیشا جی تھانکیو سو مچ اور ایسی تمام باتوں کو لے کر ایک پوسٹ اور تمام انڈین چینلز میں آرٹیکلز جو ہیں وہ چھپنے لگے ہم بی سی سی آئی کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا لیٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا لیکن پھر بھی بھارتی کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو ویزا جاری کر دیا بھارت میں اس لگ اس خبر کو لے کر بہت زیادہ پروپگنڈا کیا جا رہا ہے لیکن سلام ہے اس سے ایک بھارتی صافی کو جس نے حقیقت بتا کر اپنے ہی میڈیا کی ٹرولنگ کر دی ہے تو کیا ہے یہ سارا ماجرہ اور بھارتی صافی نے کس طرح بھارتی میڈیا کا پروپگنڈا ایکسپوز کیا آئیے آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں سوشل میڈیا پر آج ایک خبر وائرل ہو رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بی سی سی آئی کو تھانکیو بولا ہے اور کہا جی آپ کی گلتی نہیں تھی جی ہماری گلتی تھی ویزا ہم نے لیٹ سے اپلائی کیا آپ تو بڑے مہان لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں ٹائم سے دے دیا اور ایسی تمام باتوں کو لے کر ایک پوست اور تمام انڈین چینلز میں آرٹکلز جو ہیں وہ چھپنے لگے اب مجھے لگا یار ابھی کل رات کی تو بات تھی کل رات کو خبر پڑھ رہے تھے کہ پاکستان نے آئی سی سی میں شکایت کی ہے اور اس کے بعد کافی ہنگامہ ہوا پھر جیسے تیسے ان کے ویزا کو کلیر کیا گیا پھر یہ کیا مسئلہ ہے تو ایک سکرین شاٹ نکل کر آیا تمام اخباروں نے ڈالا پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے ایک افیشل اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں چار بڑی باتیں گئے پہلی بات پی سی بی نے ویزا اپلائی کرنے میں لیٹ کیا تھا اور نیسیسری ڈاکومنٹ جو تھے وہ دیر سے پہنچائے تھے انیس تاریک کو یہ دیا گیا تھا پھر دوسری لائن لکھی تھی کہ جیسپائیٹ بینگ لاناست تو اپلائی فور ویزا ہم تھانکیو بولنا چاہتے ہیں جائشا جی کو ہم تھانکیو بولنا چاہتے ہیں جنہوں نے یہ کیا اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو فالتو جنللسٹ ہیں جو ایسے ماملوں کو بڑھاتے ہیں آگ پانی لگاتے ہیں وہ ایسا نہ کریں اور یہ بقائدہ لکھا گیا تھا کہ we also request our stakeholders especially learned journalists not to further ایسی کہانیاں بنایاں اور تیل مرد ڈالیں میں حیران ہو گیا اور اس کے بعد تمام ویریفائیڈ ایکاؤنٹ سے یا ان پوست پر لکھا بھی تھا جیسے ایک جنللسٹ نے فارید ان کو لکھا تھا کہ یہ سڑک شاپ جنللسٹ جو ہیں ایسا کر رہے ہیں views پانے کے لئے کئی اور لوگوں کا نام تھا کہ پاکستانی فینس کیا بولیں گے تمام چیزیں میں کوئی لگا کہ واقعی میں یہ possible اور انڈیا میں کئی اخباروں میں ایسی خبر اچھاپی گئی لیکن پھر تھوڑا سا جنللسٹک point of view میں نے لگایا میں نے کہا اگر ایسی کوئی خبر آئی ہے تو پاکستان کرکٹ پیج کے official پیج سے آئی ہوگی یا وہ تمام سپورٹس ہینلل جو ایسا کرتے ہیں and then I realized کہ ایسا کہیں نہیں تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے یہ فیک ہے اور ایک فیک سکرین شاٹ کسی نے مزے مزے میں بنایا اس نے اس کو پوسٹ کیا ایڈٹ کر کے اور اس میں جس طرح سے نیچے لکھا بھی ہے ends PCB statement on ICC ورڈ کپ 2023 اور نیچے لکھ دیا ends اور وہ circulate کر گیا بینا دیکھے بینا جانے بینا ویریفائی کیے انڈیا سے لے کر پاکستان میں لوگوں نے خبر چلا دی I mean is this really possible کہ آپ کے لوگ نشا کر کے سوتے جی مطلب پاکستان کرکٹ بورڈ کی ترس thank you بولا جا رہا یہ بہت بڑی خبر بہت بڑی خبر اگر یہ ہوتی اور اس پہ تو انڈیاں فانس پاکستانی فانس کو پاکستانی جنرلیس کو لپیٹ لیتے کیونکہ بہت issues چل رہے ہیں ویزا کے اور تمام لوگ فون کر رہے ہیں ویزا نہیں لگ رہا ہے issues ہو رہے ہیں حالکہ یہ بات بھی سچے پاکستان تھوڑا لیٹ اپلائی کیا تھا لیکن پاکستانی کھل کر کہہ رہا ہے یہ اپنا آپ میں بڑی پنگی والی خبر ہے جب میں accept کر رہے ہیں کہ ہمارے ایسا پنگا ہے پنگے سے زیادہ دی یہ لکھنا کہ ہم بی سی سی آئی اور جیشہ کا تھانکیو کرتے جن کی وجہ سے سمبھا ہوا ہم اپنے ساتھیوں سپیل کرتے کہ منگڑھن کہانیوں کو مت بنائے اور بھائی ساگ یہ شاکنگ تھا مطلب میری لیے ایکچولی شاکنگ تھا